اعوذ باللہ السمی العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع زنوبنا افضل الاولین واشرف الاخرین وخاتم النبیجین العبد المعید ورسول المسدد والمحمود الاحمد الامجد ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی یعصف الدین وسید الوسیجین وحمام المتقین وعمر المومنین وعلا اولاد المعصومین المنتجبین وعلا مشکات عبوتی وشمس الرسالتی الزجاجت اللہ دیکان نها قوقع بندرین السدیکت القبراء فاطمت الزارا والصلاة والسلام علی یعصف الدین وسید الوسیجین وعلا مشکات النبوبتی وشمس الرسالتی اما بعد فقد قالا سبحانہ وتعالی فی کتابہ مجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انی جائلون فی الارضی خلیفہ صلوات پڑھو سارے صحیحان دعا ہے بروردگار عالم ہمارا یہاں پہ چلانا اپنی بارگاہ اکدس میں قبول و منظور فرمائے اللہ بانیان کے حاضرین کے رزق عزت سیت اور بخت میں اضافہ فرمائے اپنی اپنی دعاوں پر مہر قبولیت لگوانے کے لیے بلاند آواز سے صلوات پڑھنا ہے کوئی لمبا جوڑا کتاب نہیں چانگمنٹ کی حاضری اسی طرح جس طرح ایک بڑھیا نے جناب یوسف کے خلیداروں میں اپنا نام درج کروایا تھا بری توجہ سے اللہ نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو اسے جسے میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے خلقتِ آدم خلافتِ آدم اللہ فرشتوں سے کہہ رہا کہ اسے سجدہ کرو جسے میں نے بنایا ہے اپنے دونوں ہاتھوں سے جملہ پہلا عرض کرنے لگا ہوں اندازہ لگا ہوں گا کہ کتنی دیر سننا چاہتے ہو کتنا جاگ رہا ہے کس کس کا مقدر آنکھیں کھلی ہونا بڑی بات نہیں مقدر کا جاگنا بڑی بات ہے مقدر اسی کا جاگتا ہے جو حسینٹ کی مجلس میں بیٹھ کے آلِ محمد کے فضائت سنیں فکرہ پہلا عرض کا رامل آخری بننے تک توجہ چاہتا ہوں اللہ نے فرشتوں سے کہا میں زمین پر خریفہ بنانے لگا ہوں میں زمین پر خریفہ بنانے لگا ہوں اللہ نے یہ میں کہہ کے دنیا کو بتا دیا خریفہ اللہ بناتا ہے بندے نہیں بناتے خریفہ اللہ بناتا ہے بندے نہیں بناتے جب میں آدم کے بھانچے کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک لوں کوئی سے سجدہ کر دیں اور بات یاد رکھنا سجدہ پہلے نہیں کرنا سجدہ تب کرنا جب میں آدم میں روح پھونک لوں ہمیں آج تک مولوی یہی بتاتا رہا ہے کہ سجدہ آدم کو ہوا تھا لیکن خدا قرآن میں کہانی کچھ اور بتا رہا ہے اللہ کہتا ہے سجدہ تو آدم کو ہوا ہی نہیں اگر سجدہ آدم کو ہوتا تو روح سے پہلے بھی ہو سکتا تھا سجدہ آدم کو تب ہوا جب آدم میں روح پھونکی گئی اس کا مطلب سجدہ آدم کو نہیں سجدہ روح کو ہوا تھا انکار بھی آدم کا نہیں انکار بھی روح کو ہوا تھا یہ روح کیا ہے قرآن ممبر پہ لے کیا ہو قرآن سے پوچھتے ہیں کہ یہ روح کیا ہے خداوندے کو دوست قرآن مجید میں انشاءت فرماتا ہے روح میں نام رہ ربی یہ روح تمہارے اللہ کا عمر ہے اس کا مطلب سجدہ آدم تو نہیں سجدہ اللہ کے عمر کو ہوا تھا انکار بھی آدم کا نہیں انکار بھی اللہ کے عمر کا ہوا تھا تو پھر فیصلہ گھر جا کے کھل کر لینا جو اللہ کے ایک عمر کا انکار کرے وہ شیطان بنتا ہے اور جو پورے اولیل عمر کا انکار کرے ہندری جو پورے اولیل عمر کا انکار کرے سب نے سجدہ کیا ابلیس نے تقبر کیا اللہ نے کہاں نکل جا میرے درباہ سے قیامت تک تجھ میں لانت پڑتی رہے گی میرے مالک یہ تو فرشتوں کی محفل میں بیٹھا رہا یہ تو بڑے بڑے سجدے کرتا رہا تو اسے موقع تو دے تو تو غفور و رحیم ہے تو تو فتار ہے تو علیم و قبیر ہے اسے سوچنے کا موقع تو دے ہو سکتا ہے کل یہ تیرے دربار میں اپنی نمازوں کے ٹوکرے اٹھا کے تیری دربار میں آ جائے کہے یا اللہ تو نے اسے بھی معاف کر دیا تھا مجھے بھی معاف کر دے آوازِ قدرتائی میں ابلیس کو معاف بھی کر سکتا تھا لیکن وجہ یہ ہے اس نے میرا انکار نہیں کیا اس نے کیا ہے میری حجت کا انکار حجت بھی پہلی ہے مرکر بھی پہلا ہے میں اس کے گلے میں لانک پر ڈال کے اپنے دربار سے نکال کے مرکین فیلائید علی کے موں پہ تماشا ماننا چاہتا ہوں کہ جب میں آدم صفی اللہ کا مرکر برداش نہیں کرتا تو علیہ 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 اللہ کا مرکر کیسے برداش نہیں کرتا جب میں آدم صفی اللہ کا مرکر برداش نہیں کرتا تو علیہ 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 اللہ کا مرکر کیسے برداش کروں گا آخری جملہ فضاہل کا اللہ نے کہا بھی ما خلق تو ویدئیہ سجدہ کر اسے جسے میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے جسے میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے ہاتھ ہیں ہاتھ ہوں تو پھر بازو بھی ہوتے ہیں بازو ہوں تو پھر گندھے بھی ہوتے ہیں آپ حیران نہ ہو میں یوسف نہیں پڑھ رہا میں علی کا ذکر کر رہا ہوں حسنِ یوسف تھا حقیقت میں قیامت لیکن جب مان بازار میں آیا تو خریدار ملے حسنِ حیدر کی طرح سے شبہ حجرت نیر مقا تو تب ہے کہ سوتے میں خریدار ملے بری توجہ سے اس کا مطلب اللہ کے ہاتھ ہیں اگر ہاتھ ہوں تو پھر بازو بھی ہوتے ہیں بازو ہوں تو پھر گندھے بھی ہوتے ہیں گندھے ہوں تو پھر جسم بھی ہوتا ہے اور جس کا جسم ہو وہ اللہ ہوتا نہیں اب دو ہی راستے ہیں مسلمانوں کے پاس یا تو ہاتھوں والا اللہ دکھاؤ یا اللہ والے ہاتھ تلاش کرو کون ہے اللہ کے ہاتھ مجھے ممبر کے تقدس کی قسم ہے اللہ کی توحید کی قسم ہے مصطفیٰ کی نبوت کی قسم ہے علی کی بنایت کی قسم ہے حسن کی سقاوت کی قسم ہے حسین کی شہادت کی قسم ہے زین اللہ بدھیب کی عبادت کی قسم ہے باکر کے علم کی قسم ہے جعفر سادت کی صداقت کی قسم ہے موسیٰ کازم کے رہم کی قسم ہے علی رضا کے فضل کی قسم ہے محمد تکی کی تقاوت کی قسم ہے علی نگی کی نقاوت کی قسم ہے حسنِ آسکری کی حیبت کی قسم ہے مہدی کی حیبت کی قسم ہے مجھے چودہ کی صداقت کی قسم ہے جب یہ آئیت گفہ کے ممبر پر ابو طالب کے بیٹے علی نے پڑھی بے ماں خلق تو بیادیا سجدہ کر اسے جسے میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے مجمع نے حیران ہو کے پوچھا وہ علی کیا اللہ کے بھی دو ہاتھ ہیں وہ کون سے دو ہاتھ ہیں جن سے اللہ نے آدم کو بنایا فرزندہ عمران نے مشکل کشاہ نے شہن شہد و عالم نے حسن و اول نے اگل و اول نے حیرانی حرامی کی پہچانے اپنی آباں کو کھولا دونوں ہاتھ ہوا میں لہرا کر فرمایا ان اللہ زی نفخ دو نینہ دو آدمہ یہ ہے وہ دو ہاتھ جن سے میں نے آدم کی مکنے جو دوں گا نا اسے نہیں ابو زر مزاج بن کے کمبر طبیعت بن کے سلیمان نیت بن کے پہلول شریعت بن کے دونوں پرزو بڑھان کر کے ہائے دری موسیقی موسیقی